بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میز پاندہ صرف ناظرین آپ کے بتائیں جس طرح سے کل آپ نے دیکھا سابق وزیراعظم اور جو ہے چیئرمن مسلم نیک نون جو ہے میہ نواز شریف جو ہے وہ کل چار سال بعد جو ہے پاکستان تشریف لائے اور جس طرح سے ان کی خوشی تھی پاکستان کی سرزمین پر جب وہ اترے جس طرح ان کی آنکھیں نم تھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ اور باقی دیگر جو ان کی پارٹی کے جو سینئر سینئر لیڈرشپ ہے سب بھی ان کو دیکھ کے جو ہے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آگئے بلکہ وہ خود بھی جو ہے پاکستان کی زمین پر جب انہوں نے اپنا قدم رکھا تو اس کے بعد ان کی خود کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عوام کے ایک بڑی تعداد مطلب اتنی بڑی ریلی اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت بڑا جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جلزہ کیا لاہور میں عوام سے خطاب کیا انہوں نے کئی سارے واقعات کا بھی ذکر کیا انہوں نے نو مئی کے واقعہ کا بھی ذکر کیا پھر اس کی بعد انہوں نے کہا ہم جو ہے نو مئی نہیں ہم اٹھائیس مئی سے جو ہے مطلب واقعات کو جو ہے ہم دور آئیں گا انشاءاللہ وہی تاریخ ہم دوبار سے جو ہے قائم کریں گا انشاءاللہ مر جو ہے ترقی کی طرف جائے گا تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماضی میں بھی اگر ہم نواز شریف کے دور کی بات کریں تو نواز شریف کے دور میں جو ہے ہماری معیشہ جو ہے وہ بھی کافی سٹرونگ رہی ہے ملکی حالات جو ہے وہ بھی کافی اچھے رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کیا گیا ہے کافی حد تک موٹر اوے اور دیگر جو پروجیکس میکر پروجیکس جو ہیں پاکستان کو جو ہے دیے گئے ہیں نواز شریف کی ہسٹری میں تو جس طرح سے نواز شریف آئے ہیں اور کیا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف دوبارہ سے بڑھے گا تو اس حوالے سے پرگرام میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے امکم پاکستان سے راج اور راشر صاحب پیپلز پارٹیز ہمارے ساتھ موجود ہے نائم عوان صاحب آپ دونوں کو خوش آمدیت ہوں گے پرگرام میں نائم صاحب میں آپ سے ہی جانا چاہوں گی ان کے چار ساتھ بات جو ہے نواز شریف آپ کے دور میں ملکی معیشت بھی اچھی رہی ہے ملک کو جو ہے ڈیلیور بھی کیا گیا تھا اور باقی دیگر معاملات پر بھی اچھے سے انہوں نے جو ہے وہ لے کر چلیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا پھر سے ملک ہماری ترقی کی طرف جائے گا ابھی جو سیچویشن ہے کیا اس سے بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحکیم یہ تھا کہ آپ مسلم ملک نون کی کسی فکر پرسنٹ یا اس پر پرسنٹ بھی اتحاد میں بھی رہے ہیں لیکن ایک نظریہ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں نا ہم نے بھی مطرمہ شہید بن نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی آٹھ سال جرہ وطنی گزاری اور جب وہ ملک باپس لوڈ کرائیں تو لازمی سی بات ہے وہ جو ٹائم گزرا جو ٹائم بیچ میں عامریت کا دور تھا اس عامریت کے دور کے اندر جو جو ہے وہ کیہر گرایا گیا خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر عدلیہ کے اتھوڑے پھر نیب کے اتھکڑیاں پھر ساتھ میڈیا ٹائل جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر اور بڑی تویل جلو وطنی گزارنے کے بعد پاکستان آئی اور پاکستان آنے کے بعد وہ بھی سمجیدہ تھی اور جب وہ ایرپورٹ سے اتری تو ایک سمندر تھاٹیں مارتا وہ سمندر تھا دیکھیں جب آپ ملک کے اندر ہوتے ہیں تو ملک کے اندر آپ ہر چیز کے اوپر آپ کی نظر ہوتی جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹنشن ہوتی ہے زیادہ تکلیف ہوتی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے بلکل بڑی اچھی بات انہوں نے کی پاکستان تین تاریخیں ایسی ہیں جو کبھی بھول نہیں سکتا ایک نو مئی جو کیر گزرا گزرا اس پاکستان کے اندر جو ایک اسے اکمران جو ساڑھے تین سال اس ملک میں انڈے مرگیاں کٹے کی سیاست کرتے رہے لنگر خانوں کی سیاست کرتے رہے اور اس کے بعد پھر ایک بارہ مئی بھی گزرا اس کراچی کے اوپر وہ بھی آپ نے دیکھا بارہ مئی کے اندر جیسے وہ ادریہ کے جو ہمارے چیمبر تھے پھر یہ بارہ مئی میں شہرہ فیصل کے اوپر جو کچھ ہوا جس طریقے سے جو ہے وہ بلدیا ٹون فیکٹری کو آگ لگائے گئی اٹھائیس مئی خوشحال بڑا بہترین دن تھا کیونکہ اٹھائیس مئی کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو باعثیت سیاست دان پولیٹیشن ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی سیاست کی ضرورت ہے اور اس ملک میں آئین اور قانون جس بات کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے اور پاکستان پرپیس پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالاستی رول آف لاہ پر یقین رکھتے وہ آگے بڑی ہے کہ آپ نے ماضی کو اگر میں نہ بھولوں تو ایسا بھی ہم نے دور دیکھا کہ مطرمہ شہید اور بنظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بیساہ کے جمہوریت پہ جب دستقات ہو گیا سائن ہو گیا تو ہم نے پیل کی اور ہم نے کہا جی مل کی چلیں گے پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی خدمت کرتے کرتے الحمدلہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے روٹوں کے جال بھی دیئے پھر یہاں ایسی ایسی جو ہے وہ چیزیں پاکستان کے اندر منصوبے دیئے جو تاریخی منصوبے جو ہے وہ گواہی دیتے رہے ہیں صحیح لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی کے اندر کہ اس مل کے اندر کبھی ایسے فیصلے ہوتے رہے کہ کسی نے کسی بیٹیویل نیشنلٹی تھی تو ہڈائی سال کی ان کو جیلیں جو ہے وہ دی گئیں اٹھائی سال بعد ان کو جیلوں سے ریا کر دیا گیا ماضی کے اندر میں یہ بھی دیکھا کہ دیویل نیشنلٹی کے اساس اجاد کیسیز ہوتے تھے اساس اجاد کیسیز پر بھی ڈائی ڈائی سال کی سزائی جاری ڈگریوں پر ڈائی سال کی سزائی لیکن میاں محمد نواز شریف ایک ایسی سادش کا ایسا بنے کہ جو ہے وہ تنکھانہ لینے پر تا آیات کی مطلب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے مطلب یہ کوئی تنا بڑا اشیو تھا تو نہیں مطلب اب ظاہرہ عدلیہ سائیسی بات ہے ہمارے لئے موزز ہے جو ان کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے پوری قوم کو مجھے یہ چیز سمجھ دیا دی کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں تو اس میں وہ کیسے مجرم قرار ہوگی ان کو مطلب نا اہل قرار دے دیا یہ بات مجھ نہیں سمجھ دیکھیں اس ملک کے اندر جمہوری نظام ہے جمہوری نظام اسی آگے چل سکتا ہے جب آپ کے پاس اپیدیشن اور حکومت تو پھر جمہوری نظام ہوتا ہے آپ کبھی بھی اس ملک کے اندر یہ آپ دیکھ لیں کہ ایسا راہ ہے کہ جب بھی آپ ملک ترقی کی طرف جو ہے وہ بڑا ہے تو کچھ ایسی قوت ہیں جو ہمیشہ آکے وہ خطکن لگاتی ہیں جمہوری جمہوری طاقتوں پر آکے اور اس میں پوری دنیا آج تک جو ہے وہ پریشان ہیں اور بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں کہ تنخانہ لینے پر ان کو تاہیات کے لیے جو ہے وہ ان کو بھیج دیا گیا لیکن بارحل اب وہ ملک میں آئے اور یہ بڑی اچھی انہوں نے کل گفتگو کی کہ میں جو ہے وہ سیاست نہیں چاہوں گا جس سیاست کے اندر خدا نہ خاصتہ کسی کا نقصان ہو جی کہ اللہ نہ کرے کہ میں آگے مل کے چلنا چاہتا ہوں اور اگر اس قسم کی انہوں نے سیاست کی تو پاکستان پیپرس پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ ملک کی بہتری کی سیاست کرتی رہی ہم ہاتھ بٹائیں گے اور آج ساتھ پٹا کے آگے چلیں گے انشاء اللہ رجو راشی صاحب آپ کیا سمجھ پہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹسی کا جو ایشو ہے اس کی کنٹینیوشن نہ ہونے کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو آج ہم جس ایک نامک کرائسیس کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے جو بھی میگا پروجیکٹ چائے وہ پیپرس پارٹی کی طرف سے شروع کیے گئے بڑی پارٹیز یہی رہی ہیں چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے شروع کیے گئے ان کی کمپلیشن نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو پراپر جو انہوں نے منصوبے لگائے اس کی کنٹینیوشن نہیں تھی اور وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر کام مسلسل نہیں ہو سکا جس وجہ سے آج سب سے بڑا انرجی کرائیسز جو ہوگی بجلی کا اور باقی جو کرائیسز ہیں اس کا مشکار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چاہے جو بھی دیکھیں لگلی اگر اگر آپ اس کا نواز شریف صاحب کا جو ایشو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ کنوکشن کے بعد جو پہلے سے کوٹس کا سٹل لائے کہ فیجوٹیوٹیو فروم لائے وڈلوز آل دا رائٹس وچہ نارمل پرسن ہے فروم اینی پروسیجرل اور سبسٹینٹیو لوگ کہ اس کے تحت تو آپ کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا دس پرنسپل آلریڈی سٹل بائی دی سپیریر کوٹس لیکن یہ ہے کہ ایکسپشنل جو جو سسپنشن آپ سنٹینکس ہے اس کا یا جو بیل ہے یا جو ٹرانزٹ بیل ہے یہ ڈسکریشن آپ کی کوٹ ہے ایوی ان ادر وائز اگر اس کا وزڈم دیکھیں دیتیز دیسکریشن آپ تا کوٹ تو کوٹ نے اپنی اس ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو یہ ریلیف دیا کہ ان کی جو ٹرانزٹ بیل ہے ان کو دی گئی اگر آپ اس کو اس پیرامیٹر کے اندر دیکھیں تو کوٹ نے اپنی وہ پاور ایکسرسائز کی تو یہ ایس پر لاؤ ہوئے ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پیٹ فرم پہ میں نے یہ بات سنی بہت سارے لوگوں سے کہ ان کو فیور دیا گیا ہے نو ڈاوٹ فیورٹی فرم لوگ لوز کر دیتا آل دا رائٹس لیکن آپ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ دس پاوریز ویسٹڈ ویڈ دکھوٹ دسکریشن آپ تا کوٹ تو انہوں نے اس کو ایک اپنی اسکریشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کی جو ٹرانزٹ بیل ہے وہ دی آگے وہ اپنی پراپر جو کوٹ ہے وہاں کسن بکل ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ کہ کنٹیویشن جو ہے وہ اس کے بعد چلے بازی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی ایکنومک کرائیسز انرجی کرائیسز سے نکلنے کے لیے اس کے بعد سارے لوگ آپس میں ملک کے اس کے لیے کیا حل تلاش کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم فریم دیا جائے کہ پاکستان کے خاص طور پر انرجی کرائیسز کے جو ایشیوز ہیں آئین ایمپلائیمنٹ ہو گئی ہماری فیکٹریاں کارخان بند ہو گئی اور جس وجہ سے یہ ساری چیزیں ایک سوئی دہگا بھی ہم باہر سے منگوار ہیں تو اس میں ابھی یہ ساری چیزیں آن بورڈ ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر لیجسلیشن کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرنی کی ضرورت ہے ڈیولیشن آف پاور کے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پراپر ڈیولیشن اس کی پراپر ایملیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ نیچے کے لیول پہ جو سیمٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو کیسے اوپر اٹھایا جائے جب تک نیچے کے لوگوں کو آپ نہیں اٹھائیں گے امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ پاکستان کا مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے بلکہ تو دونوں صورتوں کے اوپر آپ کو ایس پر لیجسلیشن بھی کام کرنے کی ضرورت ہے پلس آپ کو یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ باقی آپ دیکھیں اگر یہ نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا جی کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پلٹیکلی ایک جو یہ جو کلچر کچھ سالوں میں جو ایک گولپ کیا گیا پاکستان کے اندر ایک بڑی ایگریشن کسی کی بات نہیں ماننی پروٹیسٹ دوزار تیرہ سے لے کے ابھی تک پچھلے سال تک بلکہ ابھی کچھ مہیوں تک جو ہے وہ روڈز کے اوپر رہی ہیں پلٹیکل پارٹیز ساری وہ کنفرنٹیشن کی پولٹیکس پاکستان کی آٹھ نو دس سال جو ہے اس کے اندر کوئی کام نہیں ہونے دیا گیا تو اس کے آپ اور اس کے علاوہ جو انرجی کرائیسس کی وجہ سے اگر آپ کی روز ایوریج لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے تو ہم دنیا سے دس گھنٹے روز پیچھے جا رہے ہیں تو یہ ساری باتیں کس نے دیکھنی ہے کس نے مونیٹرنگ کرنی ہے کس نے کام کرنا ہے کس نے لیجسلیشن کرنی ہے کس نے جو ہے ماسٹر پلان بنانا ہے کس نے نیشنل ایکشن پلان کی طرح جو نیشنل ڈویلیپمنٹ پلان بنانا ہے یہ پاور یہ ایکسرسائز پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ملک کی انٹرنل ڈویلیپمنٹ لوگوں کو کیسے اٹھانا ہے یہ سارا کام ہمارا ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ حکمت عملی سے چلیں جو کچھ ہو گیا ماضی کے اندر اس کے بعد سے ایک جامعہ حکمت عملی کر کے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ایڈوکیشن وائز بھی ہیلتھ کی فیسیلٹیز اس کے علاوہ یہ انرجی کرنا ہے اور انٹرنیشنل ہم کوشش کریں کہ ہمارا ملک جو ہے انٹرنیشنل کیسے کمپیریزن کرنا ہے باقی جو ہمارے سات ملک ازاد ہوئی ہے اس کے عوام سے بار چائنہ دیکھیں اپ کامنگ سوپر سوپر پاور ہے تو ہمیں اپنی ینگ جنریشن کے اوپر ان کی ایڈوکیشن کے اوپر اور ان کو فیسیلٹیٹ کرنا ہے کہ آیا پانچ سال دس سال میں کیا ہم اپنی ایون کے باقی ملکوں کو چھوڑیں نیبر کنٹریز کو کمپیٹ کر لیں یہ بھی بڑی بات ہو نہیں بلکل یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ چھار پانچ سال میں ہمیں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہی ہے اور اس میں ہی اپنے آپ کو جو ہے یہ جتنا ہم پاور کر لیں کہ ہم اور ممالک کے جو نشانہ پر شانہ کر رہے ہو جائیں بلکل اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور رستہ اس کے بعد رہ نہیں گیا ابھی دیکھیں انٹرنلی پاکستان جس خطے کے اندر ہے ہم نے دو سوپر پاور کے ساتھ ایک اندیکھی جنگ جو ہے کہ پروکسی وار آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لڑی گئی ستر ہزار سے اوپر لوگ شہید ہوئے یہاں پہ تو پاکستان کے بارڈرز کو تو پروٹیکٹ کیا گیا لیکن انٹرنلی اس جنگ کے جو جو اسرات تھے اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم اکنومک جو کرائیسز ہے اس کا شکار ہو گئے کنٹینیوشن چیزوں کی نہیں ہو سکی پولٹیکلی چیزوں کو جو ہے وہ پانچ سال پورے نہیں ایک سوائے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس کا پانچ سال پورے ہوئے ادھر وائز اگر یہ پولٹیکلی پیریٹ ڈیموکریٹک پیریٹ کمپلیٹ ہوتا وہ پروڈیکٹس کمپلیٹ ہوتے تو آج شاید ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے ہم نکل جاتے آگے اپڈلکور راشت صاحب آپ کے بادر کو درست ہے لیکن نواز شریف صاحب یقین دہانے دلا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ زائر ہے آپ لوگ کبھی ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے گزارا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ جتنا وہ وادے اور دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے تو کیا کچھ آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں وہ بہتتی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں میں تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو انرجی کرائسز ہے اور دوسرا ڈیولویشن آف پاور ہے اس کے اوپر اگر سارے اپنی اچھی نیت کے ساتھ آئی سے سٹارٹ کر دیں چلیں وہ کل آگے ہیں آئی سے سٹارٹ کر دیں کہ جب ہماری ایفرٹس صحیح ہوں گی سیریس ہوں گی تو کرنا کس نے ہے جب پولٹیکل پارٹیز نہیں کرنا ہے نا ملک کا انٹرنل سٹرکچر اس کا انٹرنل نظام پارلیمنٹ کے ذریعے جو پراپر فورم ہے جو کانسٹیچوشنل وی آف آف گورنمنٹ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ماضی کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے جو پلرز تھے انتظامیاں جو ہے وہ عدلیہ کی بات نہیں مان رہی عدلیہ کی فیصلے آگے ایملیمنٹ نہیں ہو رہے یہاں یہ بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ تھے تو سب اپنی اپنی کانسٹیچوشنل رول کے مطابق پلے کریں ایک دوسرے کی ڈومین کے اندر انٹر فیرنس نہ کی جائے اور چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے ڈومین کے مطابق اس کو لے چیزوں کو کلیر کر دیں جب تک آپ نیشنل ڈویلیپمنٹ پلین نہیں بنائیں گے جیسے ایکشن پلین ہے اس کی مونیٹرنگ ہوتی ہے باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں ایسے ہی ایک نیشنل ڈویلیپمنٹ پلین بنائیں اس میں پلیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی جو پرانے سینئر ایکسپرٹس لوگ ہیں سارے پلیٹیکل پارٹیز کے ان کو وہاں کا ممبر بنا دیں جو وہاں پی اس کی مونیٹرنگ کریں نیچے ٹیکنیکل ٹیم ہو جو آپ کے میگا پروجیکٹ کے حوالے سے کام کریں اس کے لیے جو آپ کو فوراں سے ایکسپرٹس چاہیں وہ بھی آپ ٹیکنیکل جو گراؤنڈ میں کام کرنے والے انجینئرز یا جو بھی ہیں وہ کریں تو اس کے لیے پرابر طریقے سے کام جس کو پلیٹیکل ویجلنس ہو اس کے اوپر اور باقاعدہ ہر دو تین مہینے میں اس کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ رپورٹ لی جائے تاکہ ہمارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں جب تک ہمارے میگا پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک پاکستان جو ہے وہ اس کرائیس سے نہیں نکل سکتا نائم صاحب آپ کے سمجھتا ہے دیکھیں بات یہ کہ ملک بالکل اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بھرانوں کا شکار رائے اور خاص طور پر ایسے ابھی بھران ہم نے دیکھا کبھی چینی بھران کبھی آٹا بھران کبھی ڈالر بھران تو کبھی گندوں بھران پھر سیاسی بھران بھی جاتے جاتے ایک پارٹی یہاں پیدا کر کے چلی گئی سب سے پہلے تو ہمیں ایک کونے کی ضرورت ہے اور ہاپ پڑی ایک چیز ہوتی ہے اور جس میں بیان صاحب نے کل ہاپ دی پوری قوم کو کہ میں انشاءاللہ تعالی بہتر فیصلے کروں گا اور مل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہمیں بھی جب پاکستان ملا تھا یاد ہیں ہمیں عامریت جب یہاں پھل پھول کے یہاں بیڑا غرق کر کے چلی گئی یہاں قربانیوں کی دستان یہاں ستر آزار لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ہمارے مسئلہ فائد نے جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر ان کو جو ہے دھکیل کے چلی گئی عامریت کے کچھ پیداوار کچھ لوگ ہمیں بھی ایسا دور ملا جب یقین کریں کہ کراچی سے لے کر کشمور تک یہاں ایسا مول تھا کہ لوگ یہاں مائیں دعائیں کرتی تھیں اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر سے واپس لوٹ کے واپس آ جائیں کراچی میں پھر پورے اسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر بلوچستان کا امن و امان تباہ و برباد تھا گل کل پلتستان کا امن و امان تباہ و برباد تھا ہماری ایون ہماری ایجنسی آئی یہ صحیح تنی نہیں تھی جتنی بلیک وارٹر پاکستان کے اندر تھی آئے دن خودکوش حملے ہونا ڈرون حملے ہونا پھر جو بیڑا گرک کر کے کیا پر مشرف لیکن ہم نے حب دلائی ملک کو بلکل اچھا اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے جو ایک رد الفساج ہے انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا تھا اس کے بعد جائے کافی امن و امان جائے وہ سامنے نظر آئے بلکل لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہتر منصوب ہے کوئی حکومت دیکھے جائے تو آنے والی حکومت کمپلیٹ کرتی ہے اس کو لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو آ کے سٹوپ کر دے ماضی کے اندر یہ ہوا ساڑھے تین سال کے اندر جو منصوب ہے ہم دیکھے گئے بڑا پاکستان کو ایک توفہ دیکھے گئے تھے جس میں ہمارے تو دوستو یہاں سے وزٹ ہوئے چائنا کے ساتھ اور چائنا لازمیشی بات ہے وہ چاہتا تھا کہ ایک جمہوری پارٹی کے ساتھ وہ اگریمنٹ کریں مشارف نے بڑی جو ہے وہ کوشش کی الحمدللہ اس کے اندر ہم سکسیز ہوئے اور چائنا کے ساتھ ہمارا جو اگریمنٹ تھا خاص طور پر یہ ہمارا سی پیک والا یہ وہ سی پیک توفہ تھا جو پاکستان کی قوم کو جو ہم نے توفہ دیا تھا یہ ملک کی تقدیر چینج کر لیتا ہے ایشن ٹائگر پاکستان بننے جا رہا تھا اور اسی درمیان لازمی سی بات ہے ہمارے کچھ نقاط تھے کچھ اگریمنٹ تھا کوئی مائدہ تھا وہ اس کے اندر یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ سب سے پہلے امن و امان ان کو تحفظ دینا جس کے اندر ہم نے نیشنل ایکشن پلین ردو فرقصہ تھا یہ جو آپریشن تھے اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی تھی آنے والی حکومت نے بہت اچھا یہ کیا کہ کنٹینیو کیا اور دو آزار اٹھارہ تک الحمدللہ یہ ہے کہ سی پیک بہت تیزی سے چلا آپ کے ٹائم میں دل فساد اور باقی دیگر ان کے جو آپ نے رکھی گئیں گے سی پیک دیکھیں میں آپ کو تاہوں سی پیک کچھ صورت کے اندر ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے دیکھیں آپ سب سے پہلے تحفظ چینیز چاہتے تھے کہ ہم پاکستان ہیں لیکن ملوچستان کا امن و مان ٹھیک نہیں تھا تو وہ چاہتے تھے تحفظ دیں ہمیں وہاں پر اس چیز کی گرنٹی دیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ہے آئے وہ جو ڈیلیکیشنز ہوں چینیز ہوں وہاں ان کو کوئی جانی نقصان نہ ہو کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس سے آگے جا کے ہمارے مائدے کی جو ہے وہ جو ہے اس میں چینجنگ کرنی پڑے تو ہم نے وہ چیزیں سب جو تھی مسالہ فاج کے ساتھ بیٹھ کے تیپ تھی کی اور ایگریمنٹ ہم جو ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کرنے کے لیے جگہ چھوڑی اور آنے والی جو حکومت تھی میاں صاحب نے جو ہے اس کو کنٹینیو کیا اور ماشاءاللہ سے ایک بڑا اچھا آپریشن ہوئے اور آپریشن ہوتے ہوتے ماشاءاللہ سی پیک کے بات یہ ہے کہ روٹوں کے جال پورے پاکستان کو میں بچھا دیئے گئے اور کئی ایسے ممالک تھے یورپ کے وہ بھی انٹرسٹ رکھ رہے تھے کہ سی پیک کا وہ بھی صاحب نے ریشیا نے اپلیکیشن دی ایون ملیشیا نے بھی اپلیکیشن دی کہ ہمیں بھی اس کا ایسا بنایا جائے کولیشن میں لے کے آیا جائے پارٹنر ہمیں بنایا جائے اور دو ہزار تئیس سکھ ہم تمام جتنا بھی جو اس ملک کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو کرز تھا جو ورلڈ بینک کا کرز تھا ورلڈ وومن بینک کا جو کرز تھا آئیشن بینک کا جو کرز تھا یہ پاکستان اتار کے آج پاکستان کی میشہ جی ٹی پی جو ریٹ تھی وہ دخش چار یہ کچھ پر ہم لے جاتے لیکن میں آپ کو اتارا ہوں اس ملک کے اندر کچھ ایسی قوتیں کچھ ہوتی ہیں سادشیں بیرونی ہیں کچھ ہوتی ہیں اندرونی سادشیں ہمارے ملک کو بیرونی سادشوں سے کم اندرونی سادشوں سے زیادہ خطرہ آ رہا ہے اندرونی سادشیں کرنے والے اناثر ہیں کون یہ تو دیکھیں جب پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں اتنے بران تو اس وقت میڈی تھے جتنے بران دو آزار جو ہے وہ اٹھارہ سے دو آزار خاص طور پر بائیس تک پیدا کر کے دے کر چلے گئے برانوں کی جو ایک بڑی ایک اگر میں بات کروں لسٹ ہے اگر میں ابھی بیٹھوں آپ کے ساتھ تو بران ہی بران پیدا کرنے گئے ہیں میشت کی بات کرتے ہیں اور بسا کے میشت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بالتستی کی بات کرتے ہیں رئول آف لاہ کی بات کرتے ہیں آئین کی بالتستی کی بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں اور آج عوام نے تھ دیکھیںollar کی تعداد میں اتھی باعتبر்例えば شخص بہر ہوجی اوربا حافظ پاکستان آئی تو عوام کی تھاٹے مارتا ہے تو سمندل تھا تو آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ایک لوگ جو کبھی بھی جمہوریت کے ساتھ تو تھے ہی نہیں وہ ان Co صرف سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ اچھے کرکٹر ہو لیکن ہم آپ کو سپیس دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کی گواہی تو آپ ماضی میں پچیس سال پہلے دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار خود گواہی دے کے گیا ہے کہ ایک شخص کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو مسلط کیا جائے گا پاکستان کے اندر اگر آپ ماضی اٹھائے تو آپ جو ہے وہ پیر پگارہ کی بائیس سال پرانی گفتو کو آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کے پر فل طوانائی استعمال کی جائے گی اور بات یہ ہے کہ وہ طوانائی آخر کار اللہمدللہ شکر پرودگار کا ایک فتنہ جو اس ملک میں بنا وہ فتنہ جو ہے وہ تمام جمہوری پارٹیوں نے میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہے انہوں کی بھی کعبش شیمکیوں کی ہم نے مل کی اس فتنے کو ختم کیا آج وہ فتنہ جو ہے وہ پاکستان سے رخصتی کی طرف ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے رخصتی کی طرف کہاں پڑے پاکستان سے ابھی جہاں وہ رخصتی کی طرف ہے جہاں وہ اس وقت سزائیں کٹ رہا ہے وہ ہی انسان اس کو پتا نہیں تھا ان کو بھی تو آگے جاں کے انہارو نہیں دے دیا جائے گا جس کی بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے تیکھیں اگر پاکستان جہاں لانکے انہوں نے کھڑا کیا تھا اس کے بعد اگر اب کنجائش نہیں رہی پاکستان کے اندر کہ اب اس قسم کی ایڈیٹ سیاست جو ہے وہ کرائی جائے اور اسے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سمپتی دے کہ ان کو دوبارہ ملک کے پر مسلک کیا جائے تو پاکستان پہلی برانوں کا شکار ہے اگر ایسا ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی تو میں بات یہ ہے کہ اگر یہ سیاست کرتی ڈیل والی تو ہمارے قبرستان کبھی بھی جو ہے وہ بھرے نہیں جاتے ہم نے کبھی بھی یہ سیاست نہیں کہ ڈیل کر کے اور باہر چلے جائے ڈیل کر کے واپس آ جائے اگر ہم یہ ڈیلیں کرتے نا تو آج یقین کریں کہتے ہیں نا شہیدوں کی دستان بھٹو خاندان تو آج ہمارے مقبر ہی نہیں منتے ہماری قبریں نہیں منتی چاہے وہ بین نظیر شہید بین نظیر بھٹو مجھ مرسا بھٹو شانواد بھٹو چاہے وہ جو ہے وہ آہ ذل فکار علی بھٹو تو ہم نے جمہوریت کی خاطر پہلے بھی ہم نے قربانیت دی اور ہمیں آتا ہے اگر ایسے لوگ اب دوبارہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی یا سادش کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پیسا بھائی دوار بن کے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے لیکن ساتھ ایک اکیلے پارٹی اس پاکستان کے اندر وہ چینج نہیں لاسکتے جیسے کہ دیگر پارٹی ایم بھی پاکستان کے اندر اب دیکھیں پی ڈی ایم ایک بڑی ایک تحریک بنی اور الحمدللہ یارہ بارہ پارٹیوں نے اس پاکستان کی باگ دور سنبھالی گرہ لس سے پاکستان کو نکالا پاکستان کے جی ٹی پی آہ زیرو اشارے پہ لے جا کے ایک ساڑھے تین سال کے اندر بدبخت انسان نے کھڑا کیا آج پاکستان کے جی ٹی پی ریٹ چار اشارے کچھ میں ہم نے کھڑا کر دیا منصوبے پھر تیزی سے جو ہے وہ چلنا سٹارڈ ہو گئے سی پے کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ حمایدیں ہمارے دوبارہ کنٹینی ہونا شروع ہو گئے ہم نے پاکستان کے اندر امن و امان کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ امن و امان بھال ہونا شروع ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے کبھی بھی سیاست میں حرب آخر نہیں ہے اگر کوئی شکل اندر ہے اگر وہ جمہوری سیاست کے اندر وہ ان ہونا چاہتا ہے اور وہ بات یہ کہ مل کے سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی سپیس بن سکتا ہے گجائش بن سکتی ہے لیکن میں چھوڑوں گا نہیں ایسی اتاروں گا ٹیلی ویزن اتاروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو پاکستان کے اندر ایک وزیراعظم کی ضرورت ہوتی ہے یہ کوئی ایسیچو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نائم صاحب آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہوں ان صاحب کے دور میں مطلب بہت زیادہ مطلب اس طرح کے الفاظ ادا کیا جاتے تھے وہ دور مجھے سیاست کا دور سمجھ نہیں آیا تھا مطلب اس طرح سے الفاظ ادا کرنا کبھی خواتینوں کو بیچ میں لے کر آ جانا کبھی مطلب سیاست میں اتنی تنقید سے مطلب تنقید اس ملک کے اندر تین چیزیں بڑی بکتی ہیں خاص طور پر اگر میں بات کروں تو یہاں مذہبی کارڈ آپ بیچیں اور شخص نے بیچا مذہبی کارڈ خوب مدینی کی ریاست کا نورہ لگا گیا خوب قوم کو اس نے گمراہ کیا مدینی کی ریاست دریا کے کنارے یہ ہو جائے تو دریا کے کنارے وہ ہو جائے ہاتھ میں تسلیح اس کی موہ پہ جھوٹ کے علاوہ اس ملک میں بچ کچھ نہیں دیکھا ایک کارڈ تو اس نے خوب کھلا اس ملک کے اندر دوسرا کارڈ اس ملک میں بکتا ہے امریکا آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکا کارڈ سے بکتا ہے کہ میں نو مور کے جو اس نے نعرہ لگا دیا ہے کہ میرے خلاف سادش کی گئی امریکا نے تو وہ بھی اس نے بیچا اس ملک کے اندر پھر بات یہ ہے کہ یہاں ایک نعرہ ایک بڑا ملک کے اندر بکتا ہے بات یہ ہے کہ آپ لگا لیں خاص طور پر وہ لوگ جو اس ملک کے اوپر خطکن لگاتے ہیں ان کے خلاف بھی اس نے نعرہ لگایا اور نعرہ ایسے لگایا کہ اللہ ماف کرے کہ نو مئی علی واقعات بھی کریٹ کر گیا جاتے جاتے تو یہ تین چیزوں اس نے بیچی خوب بیچی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی تو چیزیں نہیں بیچی اچھا ان ساری چیزوں سے مطلب جتنے بھی یہ چیزیں جو واقعات سامنے آئیں اس سے مطلب ہمیں تو افسوس ہوا ہوا لیکن جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو ہسنے کا موقع ملا ہسنے کا موقع نہیں ملا بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ان کا مورا تھا اس نے خوب ملکے اس کو جو ہے ان کو مطمین کیا اور جو اس نے مطمین کرنا تھا دیکھیں نا ملک کے ساتھ کسی بھی حالت کے اندر پاکستان تھا بل جسے بھی حالات تھے ملکے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی میلی نظر سے اس میلی نظر سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کشمیر کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالے اور آرٹیکل 370 ریوک کرے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان ٹھیک ہے ہم کرز لیتے رہے لیکن پاکستان میں بہتر منصوبے بھی دیتے رہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے سٹیٹ ونگ کو پاکستان جو ہے وہ جو آئی میف کی حوالے کی گئی ہو تو یہ بھی جاتے جاتے وہ نواب سب جو ہے وہ کر کے چلے گئے یہ تو اب ایک اسرائیل رہ گیا تھا وہ اسرائیل بھی چلے جاتا اور ایک اٹمم رہ گیا تھا اگر یہ شخص دیتا تو یہ دو صدی بھی کر کے چلا جاتا تو اس کا تو اپنے کو جاتا نہیں تھا جاتا تو قوم کا جاتا حالانکہ وہ ہمارا ایک میرا بڑا اچھا دوستے پی ٹی ای کا کہلنے کا اگر پاکستان گریل اس میں چلا جاتا تو عوان صاحب ہم جواب دیتے تو میں نے کہا تم جواب دیتے ہم کہا جاتے بھائی ہمیں پلٹی کر پارٹی ہمیں بھی جواب دینا پڑتا جب یہ ڈالر کے آٹا خریدہ جاتا ہے بھائی میرے تم سے کوئی نہیں پوچھتا تم تو کرنا یہ تھا کہ تمہاری حکومت تو چلی بیرون ملک سے انپورٹ کیوئے مامن خصوصی انگلیش بابوں کے تیر ہم بھی انگلیش بابوں تھوڑی ہیں ہم تو وہ ہیں جو یہاں الیکٹ ہوتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے اندر واپسی آگے میں نے جواب بھی دینا پانچ سا تمہاری حکومتہ تو چلاتے رہے سارے جو بیرون ملک سے انگلیش بابوں تمہوں نے کٹے کیے ہوئے تھے یہاں تو اب وہ اگر نظام چلاتے تو بات یہ ہے کہ آخر کار تو یہ ہو نہیں تھا جو تم کرنے کی چکر میں تھے لیکن الحمدللہ بات یہ ہے کہ دیر جو ہے وہ سمجھ جائی لیکن سمجھ جائی جمہوری قوتوں کو صحیح بات ہے اس میں بلاور بٹو جدائی صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے جساں انہوں نے اپٹس کی ہیں اور بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کا اس میں بہت اچھا جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہا تھا یہ زیادی سے پاتے ایک انڈیسٹائننگ کے ساتھ جب پی ڈی ایم بنی ہے اس کے پاس جو ہے سب سے بڑا سرپرائز جو گریل اس سے جب باہر نکلا ہے پاکستان تو یہ بہت خوش آئین بات تھی راشد صاحب میں آپ کے پاس بھی آنگی ہوں کہ جس طرح سب بی نعیم صاحب نے جکر کیا کہ ابھی ماضی کی حکومت کے بھی حوال سے پی ڈی ایم سے پہلے کی جو حکومت تھی اس کے بارے سے سیاست اور اس کے بعد تنقید اور پر سیاست میں اس قدر گر جانا جیسے نو مائی کے واقعات اور پھر اتنا پرسل ہو کے سیاست کرنا کہ ٹھیک ہے اگر کسی کو حکومت اگر کوئی جو ہے عدلیا نے اگر کسی کو مجب قرار دیا ہے اگر وہ جیل میں ہے تو اس کے گھر میں انتقال ہو جانا انہوں نے اپنی ساگی ماں کو نہیں دیکھا اپنی بیگم کو نہیں دیکھا اور مریم نواز صاحب کے ساتھ بھی جس سے جو انہوں نے جو ان کے ساتھ بھی وہاں پر اندر جیل میں ہوا بے ویر جو تھا تو وہ بھی غلط تھا مطبع ان کو ان کی والدہ سے بات نہیں کرنے دیا جا رہا تھا مطبع یہ حالات تھے مطبع اتنا زیادہ پرسنل ہو کے نہیں کرنا چاہیے سیاست سب ہی کرتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ تو پرسنل ہو جانے والی بات ہوتی تھی دیکھیں جی بات یہ کہ دنیا کا ایک نظام جو ہے یہ اللہ کا ہی دیا ہوا علم ہے دنیاوی جو علم ہے یہ بھی اللہ ہی دیا ہوا ہے اور اسی علم کے تحت دنیا نے ایک طریقہ وضع کر دیا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ بنائی جائے گی پوری دنیا میں ایسے ہی ہے اور کچھ باقی لوگوں نے پھر اس کو ایڈاپٹ کیا کچھ لوگوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کیا باقیوں نے ایڈاپٹ کیا تو اس سسٹم کو ڈینائے کرنا اس ریگریکٹ کرنا اس کو کسی بھی طریقے سے کہ میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا یا باقی لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا یہ پوسیبل نہیں ہے یہ کیسے پوسیبل ہے ایک باقی پلوٹیکل پارٹی جو کہ ساٹھ سال سے پچاس سال سے چالیس سال سے ایکزسٹ کرتی ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہے گراس روٹ لیول پہ ان کی ورکنگ ہے گلی محلے تک ان کی آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کو ایک دم آ کے آلف سڈن اور اس کو جو ہے وہ بولنے میں اس کو ختم کر دوں یا ان کو مانتے ہی نہیں ہے یا ڈینائے کر دیں تو یہ بلکل ایک کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا پریکٹیکلی تب ہی ہوگا جب آپ الیکشن میں جائیں گے ڈیو کورس آف لوگ یہی ہے آپ پراپر طریقے سے الیکشن میں جائیں گے ان کو وہاں ڈیفیٹ کر دیں یہ والا کام نہیں ہو رہا اس کام کو جو ہے نا وہ یہ ڈینائے کر رہے تھے اس طرف نہیں جانا اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا جب الیکشن کے اندر بھی کوئی ریزلٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنا دوہزار یہ آج سے اٹھارہ سے نہیں چل رہا تھا یہ پروٹیسٹ والی پولٹیکل دوہزار تیرہ سے چل رہی ہے اس وقت سے آپ وہ دیکھیں اتنا بڑا سانیا اے پی ایس کا جو پشاور کا ہوا وہ ایک چھوٹی بات تھی دنیا کی تاریخ میں کسی سکول کے اندر اس طرح کا اٹیک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے اتنا بڑا جو ہے تو یہ ساری چیز پاکستان ایک بڑے بھمر سے ایک بڑے کرائسس کے اندر پاکستان رہا دوہزار دو سے دوہزار بیس تک خاص طور پر اور ابھی جو ہے دوہزار بیس سے آن ورڈ ہم ایکسٹرنل تھریکٹ سے ہم بالکل الحمدللہ ابھی نکل چکے ہیں ابھی صرف ایک ایشو رہ گیا ہے کہ انٹرنل جو ہماری پولٹیکس کے دیموکریٹک جو پروسس ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے ایکنومک کرائسس جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بڑی پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد آگے کے لیے لاحمل تیہ کریں اس کے لیے خاص طور پر انرجی کرائسس کو آور کم کرنے کے لیے جو سپیڈی ریمیڈی میرے خیال میں یہ جو سولر انرجی کا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ باقی پروسی ملکوں نے اس کو آور کم کرنے کے لیے بڑے لیول پر سولر انرجی کے اوپر کام کیا ہے اور تاکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے کسی طریقے سے ریلیف ملے لوگوں کو روزگار ملے اور خاص طور پر پھر امیجیٹ جو کام کرنے کی ضرورت ہے ایڈیوکیشن کے اوپر تاکہ ہم پانچ سال دس سال کے لیے کوئی ایکسپیکٹیشن ہونا ہماری کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو باقی ٹیچرز ہیں وہ اس لیول پر پاکستان کو آگے ایک راہ ہماری متحین ہو جائے تاکہ ایک اچھا جو فیوچر ہے پاکستان کا بنے اور اس کے علاوہ باقی اور جو سپورٹس ہیں ہماری آپ دیکھیں کہ لیول بھی نائنٹی ٹو میں ہم چار ورلڈ کپ پاکستان کا تو پاکستان انٹرنلی پاکستان ایک بڑے اچھے رستے پہ تھا اس وقت اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک انٹرنیشنلی بھی سپر پاور اس کے نرگے میں رہا ہے تو آپ دیکھیں رشیہ اور اس کے بعد امریکنز کا جو یہاں پہ اقوانستان کے اندر تھا تو پاکستان نے ساتھ ساتھ پھر اقوانستان کے جو ایشیوز ہیں ان کو بھی ایڈریس ریڈریس کیونکہ دو تین دہائیوں سے پہلے ابھی بریٹش کی طرف سے وہاں پہ رول کیا گیا پھر اس کے بعد رشن کی طرف سے پھر امریکنز کی طرف سے تو پاکستان کی سٹیبلیٹی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں گورنمنٹ نہ صرف سٹرونگ ہو بلکہ ان کے ادارے جیسے چائنہ کے انڈیا کے پاکستان کے بنے ہوئے ہیں سارے ادارے ان کے اداروں کو ڈیولپ کریں تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی سین افغانستان میں نہ ہو ہم ایفیکٹیز کے اندر ہم یہ کرائیسز کے اندر ہم یہ پلوٹیکل کرائیسز یہ ایکنومک کرائیسز کا دوبارہ شکاب نہ ہو تو مین وجہ پاکستان کی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کام نہیں کیا یا ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ سپورٹس میں دیکھتے ہوں گے جب جب موقع ملتا ہے تو پاکستان کیسے لوگ یا باقی فیلڈز کے اندر بھی تو سکسٹیز میں آپ دیکھیں پاکستان نے کئی ایرلائنز پاکستانیوں نے کڑی کی تو ٹیلنٹ ہے یہاں پہ لیکن بات یہ ہے کہ جو کرائیسز ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو اچھے اچھے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں ابھی جو جنا کا جو وہ انہوں نے روبارٹک وہ بنایا تھا آپٹا آپریشن کے لیے روبارٹ جو انہوں نے بنایا ہے مطبب وہ بھی اتنا اچھا انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہاں کی سٹوڈرس نہیں کیا تھا سب نے مل کے جو چیزیں پاکستان نے فیس کی وہ دنیا میں کسی ملک نے نہیں کی پاکستان جو ہے وہ انٹرنلی ایکسٹرنلی ہم تو ہم نے تو چالیس سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کی ملٹری تو ایکسرسائز کرتی ہوگی ہمارے والی تو پرمنٹلی وہ جو ہے وہ ایٹ وار ہے تو انہوں نے تو اس سے آپ پاکستان کو اس طرح سے کرٹیسائز یا کمپیر نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس باقی ملکوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارا کوئی ایکسٹرنل تھریکٹ نہیں ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم باقی چیزوں کو جو ہمارا لوز ہو چکا ہے انٹرنلی اس کو کیسے کمپیٹ کر رہی اس کے لیے پلوٹیکل ویل کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پلوٹیکل ہی لوگ ہیں جن کی گراس روٹ لیول تک ہے ساری تو بات انہوں نے بالکل نہیں بھائی نے بالکل ٹھیک کی کہ اگر پی ڈی آئی کی طرف سے اگر اس کو فیرلی چیزوں کو پہلے تو ایکسپٹ کریں نا آپ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو بھی کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا تو ڈیموکریٹک پروسس ہے اس پروسس کے تحت آپ آئیں پارلیمنٹ ہے سپریم ہے وہیں پہ ساری لیجسلیشن ہونی ہے سارا چیزیں ہونی ہیں پارلیمنٹ کے تھرہو ہی پاور شفٹنگ ہونی ہے سب کچھ ہے بیلٹ کے ذریعے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ یہ الیکشن ریفارمز ہیں چلیں اس کے اوپر لیجسلیشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو آپ کمپیرٹیو لی اس کی سجیشنز دیں اور اگر کوئی ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا ایک بڑا ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ بڑی ایک چیز ٹھیک نہیں رہی کہ اوپوزیشن کی طرف سے بجائے کمپیرٹیو لی چیز دینے کے یا کوئی لیجسلیشن دینے کے کہ ملک کی بیٹر میٹ کے لیے آپ یہ والا کام کریں اس کو صرف کریٹیسائز کیا جاتا ہے تو کمپیرٹیو آپ ان چیزوں کو بہتر اپوزیشن کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ کمپیرٹیو لی ٹاف ٹائم دیں کہ آپ یہ والی لیجسلیشن اس طرح سے کریں آپ یہ والی ایک نومک کرائیس سے نکلنے کے لیے یہ سجیشن ہے رول موڈل بتائیں کہ فلاں ملک میں یہ چیز ہے یہ چیز نہیں کی جاتی بس کہتے ہیں جی ہم ڈینائے کرتے ہیں نہیں مان رہے یہ ہو گیا انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا ہم ٹھیک کریں گے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے لیے اور وہ ٹھیک میں سے بات ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بلکل راشی صاحب یہ تو بات ہو گئی ملکی سیاست کے حوالے سے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ جا ہے اگر ہم امکم کی بات کریں وہ بھی مہدان مرتری بھی ہے پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ کارنر میٹنگز اور جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں ایمکم دعویٰ کرتی کہ اس بار ہم کلین سپ کریں گے پورے سن سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ایسا بھی راہ ہم پی ڈی ایم کا ایسا تھے ہم نے مزہ مقابل مسلم لیگنون کے کراچی کے اندرہ ہم نے الیکشن لڑے پنجاب میں الیکشن لڑے ایمکم نے ہمارے خلاف اور ہم نے ایمکم کے خلاف الیکشن لڑے کیونکہ ہر بندہ ہر ساتھی پارٹی جو ہے وہ اپنے ایک پلیٹ فارم پر کام کرتی ہے اب یہ کوپن ویئر ہے اور دو ادار اٹھارہ جو الیکشن تھا آپ لازمی شبابات ہے سب سے پہلے اگر کسی پارٹی نے الزام لگایا تھا تاریخ انصاف پر تو وہ ایمکم تھی انہوں نے کہا جی ہمارا میڈٹ ہے وہ چوری کیا گیا اور بارہاً اعظامات لگے اور اعظامات ثابت بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود کراچی کو سیاست تھی اس میں ایک نیا رخ آیا اور کراچی کی سیاست میں اکیس ا IV امینے وہ لینے میں کامیاب ہوگئے Kراچی میں 40 امپیوں سے 28 امپرائی لینے میں کامیاب ہوئے پھر کراچی میں آواز لگی وزیراعظم کراچی سے وہ بھی لینے میں کامیاب ہوئے وزیراعہ پریسیڈنٹ ایمینے تم bil大家都 بھی لینے میں کامیاب ہوئے لیکن بدقسمتی کیا دیکھے گا ہے یارہ سو روپے میں یارہ سو روپے جو دینے تھے اس میں سے ٹھینگا بھی نہیں دیکھے گیا ہے اُلٹا ہے جو ہمارا نفصی آوات کی جو رکوم تھی جو کراچی بھی لگنی تھی اس کی بھی انہوں نے ٹرکڑے کر دیئے کچھ فاتا کو دے دیئے کچھ کہ پنجاب میں چلے جائیں گے اور آخر کار وہ بھی کراچی کو صرف جو ہے وہ اشارہ دے کے چلے گا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے تو پھر کوئی ڈیلیور کر کے جائیں گے اچھو مطلب ہے نفصی نہیں ملا نفصی کی ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ روپے کی جو رکم تھی جو نفصی کی نکلتی تھی اس میں بڑے منصوبیں ہم نے اس میں کام کرنا تھا اس کی جو رکم جو آنی تھی خاص طور پر جو ہمارے کراچی کو تو اس میں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی فاتا جو ہے ان کو ہم ڈیویجن بنانے جا رہے ہیں تو نیا ایک ڈیویجن ہے نیا صوبہ تو اس کے اوپر تمام جتنے بھی صوبے ان کے ہم نفصی کاٹیں گے اور نفصی اس کے پر لگائیں گے تو بارال ہم نے اس وقت بھی اس لیے زیادہ سیریس نہیں لیا اس کی وجہ ہی رہی کہ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس کے اندر یہ یارہ سوار روپے کا اعلان کیا اگر اس میں سے دو سوار روپے بھی دے دیا تو اس شارت سے دکتا ہے کراچی کے کچھ گلیاں ٹھیک ہو جائیں لیکن ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہوتا ہوں ایک ہوتا ہے زبانی کلامی سیاست ایک ہوتا ہے عملی سیاست تو عملی سیاست بات لاتمی سے بات ہے وہی پارٹیاں کرتی ہیں جن کو جواب دے ہوتا ہے جن کو جواب دے نہ پڑتا ہے یہاں جتنے اپی اے جو ہے وہ سلیک کیا گیا کراچی کے اندر اٹھارہ کے اندر وہ بچارے ٹیلیویزن کھولا وہ اپی بن گئے ہیں نہ کبھی انہوں نے کانسلر کے لیچنے لڑا نہ انہوں نے نازم کے لیچنے لڑا نہ تو کبھی وہ انہوں نے مازی کے اندر اگلیوں کی سیاست کی نہ ان کو یہ پتا ہے کہ بات یہ کہ ان کے لئے اندر جو ہے وہ کتنی یو سی ہیں کتنے وارڈ ہیں پی ایس کون سا لگتا ہے تو ایسے لوگ جب آپ کے مسئلت ملک پی ہو جاتے ہیں تو پھر نقصان کے لعاوہ کچھ نہیں کر کے جاتے ہیں اور نقصان کیا کرے کر کراچی کا میں آپ کو بتا ہوں کہ نسلہ ٹاور جسی بیڈنگ جس میں کئی سیگونوں کے تعداد میں لوگ موقیم تھے اور وہ لیگلائز ہو سکتی تھی جب بنیگالہ جب لیگلائز ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتی تھی تھوڑی سی ایک سپیس کی وجہ سے پوری بیلڈنگ کو جو ہے وہ گھرایا گیا ایون پاکستان پیوپس پارٹیو آگیا کہ آپ اگروشمنٹ کریں تمام نالوں سے مکانات گھرا دیں تمام جو ہے وہ ریلوے ٹریک مکانات گھرا دیں تو ہم نے کہ یہ سیاست ہم نے نہ کی ہے ہم وزارت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جس میں مرددہ وحاب صاحب کو بھی ہا سید غنی صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اگر میں گیا تو میرے بات آنے والے بھی نہیں کر سکتے نقصان کیا ہوا یہاں پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیز ہیں فیکٹریز ہیں لیکن چن کے جو ہے وہ انہوں نے سٹیل میل نکالی کراچی کے اندر وہ سٹیل میل جس میں بارہ آزار آٹھ سو پچھتر ملازمین کو فارق کیا گیا بیس لاکھ رویے کا چیک دے گے ان سے گھر بھی لے چھین لیا گیا ان کے علاجات کی جو لوازمات تھے وہ بھی چھین لیا گئے بچوں کی تعلیم ان کی فری چلتی تھی وہ بھی چھین لی گئی پھر اس کو چھوڑا دیکھا جی بات یہ کہ کراچی کے اندر پیا ہی گھڑ آفز کیوں ان کو وہ بھی تکلیف کاٹی اٹھایا اس کو اسلاموال لے جانے کی کوشش کی یہاں انہوں نے خطکن لگایا پھر کراچی کے جو بڑے اسپتال ہیں آپ کو بتایا جنہ اسپتال ہیں کارڈیوے آپ کا سیول اسپتال ہیں انہوں نے کہا یہ تو ملکیت ہماری ہے تو وہ چھننے کی کوشش کی وہ وفاق کے اندر لے جانے کی کوشش کی آخر کار آخر کار وہ اچھا جزیرے ہوئی وہ انہوں نے کہا کہ اسپتال لے گئے اپنے پاس جب لے گئے کہ تین مہینے بعد پتا لگا کہ یہاں جب ان کو مشین کی ضرورت پڑتی تھی ایک سرے کی تو یہاں سے لکھتے تھے دو مہینے بعد مشین آتی تھی سیلنڈر کر گئے سید حکومت کو کہا آپ خود چنا ہے پھر ڈاکا مارا آگے جزیروں پر ہمارے خاص طور پر ہمارے جو سائلی علاقے ہیں انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جتنے مائیگیر ہیں ان مائیگیروں کے لیے ہم پکنک پانڈ بنائیں گے جب ہم نے کہا ٹھیک ہے بنائیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے جو مائیگیر ہیں جو ابراہیم بیدری میں رہتے ہیں علی برشاہ گوڑ میں رہتے ہیں جمعہ کوڑ میں رہتے ہیں اور مچھر کالوں نے جو سائلی پٹی کے اوپر کئی سالوں سے مقیم ہیں ان کے گھر پر بجلی نہیں ہیں ان کے گھر کچھیں ان کی تعلیم کے بڑے سرے ایشوز ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں تو کریں اور کئی اسے مائیگیر ہیں جو لازمیسی بات ہے ہمارا ایک وائلس سسٹم ان کے ساتھ حدود پار کر جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو ایک وائلس سسٹم لگا کے دیں گے کنٹرول سسٹم یہاں سے چلے گا وہ حدود سے بار نہیں مکلیں گے پتہ لگا کہ یہاں تو بیلڈنگ کے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں آخر کار ہم نے کہا بھئی مہروانی کرو یہ کام کرو یس بجائے پاکستان کے اندر کراچی کو دینی چیزیں تھی دینے کے بجائے کراچی کے جزیرے بھی چھننے کی کوشش کی یہ تو حد ہو گئی ہے یہ ساڑھے تین سال کا وہ میں بتا رہا ہوں جو گند انہوں نے کراچی کے اندر کیا اب کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں امکیم نے بائیکارٹ کیا اور نہیں کرنا چاہی میں سمجھتا ہی ہوں کہ ان کا بائیکارٹ کرنے کا نقصان کیا ہوا وہ پارٹیاں پولٹیکل پارٹیاں جو صرف پینا فلکس کے اوپر سیاست کرتی ہیں کراچی کو بجلی دو کراچی کو پانی دو کراچی گھنٹی پوئی دو ہماری کام نہیں ہے انہوں نے پیشے اٹھنے کی وجہ سے پارٹیاں آگئے آگئی آج سوریہ تعلن سے پوشیں یقین کریں کہ وہ سارا دن ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں گھٹر کے ڈھکن دے دیں گھٹر کے ڈھکن دے دیں گھٹر کے ڈھکنوں کے اوپر راشی صاحب کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اس کی لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی ڈیموکریٹک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے فوری طور پر ابھی تو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے ان کو پورے اختیارات جو ان کو دیا جائیں باقی جماعت اسلامی کو تھوڑا یہ بھی ٹریننگ کر لیں یہ بھی ٹھوڑی ٹریننگ ہو جائے اور باقی یہ ہے کہ ایک اوپن انوائرمنٹ ہے سب کے لئے اور سب اپنے اپنی کوشش کریں گے یہ ڈیموکریٹکریسی کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ سب اپنے اپنی افرٹس کریں گے پھر اس میں پبلک آف پاکستان جس کو مینڈٹ دے گی تو انہوں نے آگے اس سسٹم کو لے کے چلنا اس کے لئے ایک گوڈ انٹینشن کی ضرورت ہے کہ تاہا کہ پاکستان فوری طور پہ سپیڈلی اس کرائیسس سے نکلے انشاءاللہ بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا نئے مہمان صاحب آپ کا لوگوں نے ٹائم دیا امید کرتی ہی میرے ناجین کا مارے پروگرام اچھلو گئے اسی کے ساتھ اپنی میز بار نے دا سکتے اجازت تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی